ہمارا پاور میل 2020 کا دوسرا ٹیٹوریل ہے پچھلا ٹیٹوریل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرا تو میرے چینل کے اوپر آ کر آپ ٹیٹوریل جیسے کہ آپ کو یہ سکرین کے اندر نظر آ رہا ہے پاور میل 2020 ٹیٹوریل لیسن نمبر ون آپ یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو چلئے سب سے پہلے ہم پاور میل کھول دیا تو یہ پاور میل کھول گیا آج کے لیسنندر ہم سیکھیں گے کہ پاور میل کے اندر ہم موڈل کو import کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ import کرنے کے بعد ہم اس کی orientation کیسے کر سکتے ہیں اور orientation کرنے کے بعد ہم minimum جو radius ہے اس کو check کیسے کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر سیکھتے ہیں جا رہے ہیں تو چلئے start کرتے ہیں فائل میں جائے کر یہاں سے ہم import کو select کریں گے اور اگر آپ model کو import کرنا چاہتے ہیں کچھ cad model ہے جس میں آپ نے مثال کے طور پر power shift کے اندر کو model بنائیا اس کو import کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو import کریں گے میں جو کہ examples کے اوپر کام کر رہا ہوں کیونکہ example آپ کے پاس بھی available ہوں گی تو میں اس کو import کرنا چاہتا ہوں تو example کے اوپر میں click کروں گا تو اس میں بہت سے model ہیں میں 3D pocket import اس کو select کروں گا اور اس کو import کر لیے میں پاور مل کے اندر ایک تو import کرنے کا طریقہ یہ ہے تو اس کے علاوہ اور بھی کئی طریقے کا آ رہا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو اس کے علاوہ آپ کیسے import کر سکتے ہیں explore کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو model نظر آ رہا ہے models اس کے اوپر right click کریں تو یہاں پر آپ کے پاس option آئے گی import model کی یہ تو اس میں بھی آپ جا کر کسی بھی model کو import کر سکتے ہیں تو یہ دو طریقے آپ نے سیکھ لیا ہے اب اس کے بعد ہمارا جو اگلا کام ہے وہ ہے اس کی orientation orientation کے بھی اس کے اندر تین سے چار طریقے موجود ہیں جس کی مدد سے ہم اس کے اندر orientation کر سکتے ہیں لیکن ہم کوشش کروں گا کہ میں ان تمام اور orientation methods کو میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو جو easy لگے آپ اس میں وہ طریقہ استعمال کر سکیں ٹھیک اب سب سے پہلا جو طریقے کار ہے وہ ہے orientation میں ہم نے کرنا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ہمارا جو work plane ہے اس کے کورنر کے اوپر پڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو work plane ہے یہ درمیان میں آئے اس کے دو طریقے کار ہیں یا تو ہم ایک نیا work plane یہاں پر لگا دیں یا یہ ہے کہ ہم اپنا جو work piece ہے اس کو work plane کے درمیان میں لے آئیں work plane نیا کیسے لگانا ہے یہ آنے والے tutorial کے اندر میں بتاؤں گا لیکن اس tutorial کے اندر جو کہ model کے orientation ہے تو میں اپنے model کو center میں لے کے ہوں گا تو model کو center میں لے کے آنے کے لیے میں سب سے پہلے model کے اندر جاؤں گا یہ ایک طریقہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں transform یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں x y z اور اسی طرح rotate اور scale بھی ہے اچھا اب میں اس کو center میں لے کے آنا چاہتا ہوں مجھے اس کی length پتا ہونی چاہیے کہ اس کی length کتنی ہے تو اس کی length دیکھنے کے لیے models کے اندر آئیں گے اور properties کے اندر آ کر میں یہ دیکھوں گا کہ x کے along اس کی جو length ہے وہ 190 ہے اور y کے along جو اس کی length ہے وہ 130 ہے اب یقیناً مجھے اس کا half لینا ہوگا تاکہ میں اس model کے درمیان میں جا سکوں تو اب میں چونکہ x میں آنا چاہتا ہوں درمیان میں تو میں x کے اندر move کروں گا کتنا کروں گا میں نے properties کے اندر جا کر دیکھا x کے اندر اس کی جو value تھی وہ 190 تھی تو میں minus 190 divided by 2 کروں گا تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارا جو model ہے وہ x کے لحاظ سے center میں آ چکا ہے اب ہم y کے لحاظ سے اس کو center کرنا چاہتے ہیں تو بالکل وہی طریقے کار ہم لیں گے model کے اندر آگا transform کے اندر آئیں گے اور یہاں سے y کے جو option ہے x ہیں وہ choose کریں گے اور یہاں پر 130 sorry minus ہم لکھیں گے minus 130 divided by 2 تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو model ہے وہ y کے لحاظ سے بھی center میں آ چکا ہے اب یہ تو ایک طریقہ تھا دوسرے طریقے گار میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ model کے اندر آئیں گے اور right click کرنے کے بعد edit کے اندر آئیں گے اور یہاں سے آپ move along x move along y move along z ان options کو بھی use کر سکتے ہیں یہ دوسرا طریقہ ہے میں press کر دیتا ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ وہی جو ہمارا pop up ایک window تھا وہی open ہوا جو ہمارا یہاں سے open ہوا تھا اس طرح آپ ادھر بھی value put کر سکتے ہیں اب تریسے جو تیسا طریقہ وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ right click کریں model کے اوپر right click کریں edit transform transform تو یہ ایک performer آپ کی پاس open ہوگا آپ جس b direction کے اندر جانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر میں x کے اندر جانا چاہتا ہوں میں اپنے work plane کو x کے لیانے سے پہلے edge پہ لے ہوں گا پھر center میں لے ہوں گا تو 190 divided by 2 اب میں x کے اندر آنا چاہتا ہوں sorry میں نے وہ face select کیا تھا تو یہ اس face کو اس نے move کروا دیا تو میں اس کو واپس لے کے آتا ہوں یہ face میرا واپس آ گیا میں سارے model کو select کرتا ہوں اب میں right click کرتا ہوں edit کرتا ہوں اور transform کرتا ہوں اب میں یہ جاتا ہوں کہ میں اس کو move کروا ہوں تو 190 divided by 2 x کے اندر اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا پورے کا پورا model move ہو چکا ہے میں پھر سے center میں آنا چاہتا ہوں تو میں اس کو minus 95 کر دوں گا اور x کے اوپر click کر دوں گا تو ہمارا یہ work plane درمیان میں آ چکا ہے اب اس کو verify کرنا ہے کہ یہ درمیان میں ہے بھی کہ نہیں تو اس کے لیے آپ model کی properties کے اندر آئیں گے اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ minus 95 اور plus 95 یہ دونوں values آپس میں برابر ہیں یعنی یہ center کے اندر ہیں اسی طرح minus 65 اور 65 y کے اندر یہ بھی جو ہے وہ برابر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ y کے لحاظ سے بھی یہ برابر آجکا ہوا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو z کی value ہے وہ minus 30 ہے یعنی ہمارا work plane بلکل top کے اوپر پڑا ہے یہ دیکھیں اگر میں جاتا ہوں اس کو نیچے لے کے آؤں تو اس کے طریقے کار بھی یہی ہے جسے ہم نے x اور y کو transform کی مدد سے move کروایا اسی طرح آپ z کو بھی کروا سکتے ہیں تو بہرحال یہ orientation ہے اب machining میں normally یہ ہوتا ہے کہ x direction کے اندر چونکہ cnc machine کا جو travel ہے x کے اندر زیادہ ہوتا ہے اور y کے اندر کم ہوتا ہے اس لیے x axis کے اندر جو وہ ہمارے work piece کی لمبی side ہے long side ہے وہ رکھی جاتی ہے اور جو shorter side ہوتی ہے وہ y کے long رکھی جاتی ہے اب ہم نے model بنایا وہ بڑا تھا x کے long short x کے long جو تھی وہ اس کی short length تھی اور y کے long long لن تھی ہمیں ضرور پڑ گئے اس کو rotate کروانے تو اس کا طریقے کار کیا ہے اس کا طریقے کار بھی بالکل ایسے ہی ہے آپ اس کو select کریں edit کریں edit کے اندر آگا transform کے اوپر تو اب آپ یہ دیکھیں یہاں بھی آپ کو rotate کی command بھی نظر آئے گی آپ 90 ڈگری اس کو rotate کرنا چاہتے ہیں کس کے long z کے long یہ آپ دیکھیں axis z کے long اب آپ یہ دیکھیں ہمارا جو work piece ہے وہ z کے long rotate ہو چکا ہے اس طرح آپ اپنے work piece کو rotate بھی کروا سکتے ہیں تو میں minus 90 کر دینا ہوں چونکہ already ہمارا جو work piece ہے وہ ٹھیک تھا میں نے صرف آپ کو بتانا تھا کہ آپ اس طرح اس کی rotation بھی کر سکتے ہیں اب میں نے z کے long کیا آپ y x کے long بھی کر سکتے ہیں y کے long بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی اس کی orientation اب اس کے بعد جو اس کا اگلا step ہے وہ ہے minimum radius checking کا تو اس کا طریقے کار کیا ہے آپ simply home کے اندر آئیں گے اور یہاں پر آ کر major کی option کو choose کریں گے اب اس کے اندر ہمیں دو options ملتی ہیں check کرنے کے لیے ایک ہم اس میں جو ہے 3 points یعنی 3 points لے کر کسی بھی جو ہمارے پاس radius ہے اس کو check کر سکتے ہیں پہلے تو میں minimum radius shade بنا لوں اس کے لیے آپ view toolbar کے اندر آ کر minimum radius shade اس option کو choose کریں گے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو ہمارا یہ یہ corner ہے اس پر minimum radius ہے تو میں اس کو میرے کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ جو ہمارے پاس ہے radius from point یہ option choose کروں گا اور 1 point یہ 1 point یہ 1 point یہ تو اس نے مجھے بتایا کہ جو radius ہے یہ 5 کا ہے تو minimum radius 5 کا یعنی میں نے یہ decide کر دیا کہ اگر میں یہاں پر 10 mm کا endmill جو tool ہے وہ چلاوں گا تو یہ میرا radius create ہو جائے یعنی minimum radius check کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تا آپ کو help مل سکیں ایک چیز اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں جیسے ہی آپ نے زوم کیا تو آپ کو یہ ہے جو تھوڑے سے بکھرے بکھر نظر آ رہے ہیں symmetric نہیں ان کو symmetric کرنے کے لیے آپ refresh کے اوپر click کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کسی حد تک آپ کو تھوڑے سے solje و asymmetric نظر آنا شروع ہو گئے تو یہ آپ اس طرح minimum radius check کر سکتے ہیں اب اگر آپ length check کرنا چاہتے ہیں لمبائی تو آپ line option کے جو پر آئیں گے یہاں سے آپ measure line option کو چوز کریں کہ point یہ اور point یہ تو ان دو points کے درمیان آپ distance آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو کہ 10 mm ہیں تو اس طرح line کی مدد سے آپ distance بھی find out کر سکتے ہیں یہ چیزیں جب آپ machining کر رہے ہوتے ہیں تو آج کے ٹیٹوریل میں ہم نے تین چیزیں کی آپ موڈل کو import کیسے کر سکتے ہیں اور منیمم ریڈیس کیسے چیک کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو کافی help ملی ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ایک نئے ٹوپک سے آپ کے ساتھ ملیں گے تو اگر ہو جائیں چینل سبسکرائب کرنے کے اوپر کوئی خرج نہیں آئے گا میں آپ کے لئے میند کر رہا ہوں آپ اگر سبسکرائب کریں گے تو اس سے مجھے میری حوصلہ حفظائی ہوگی اور میں آپ کے ویڈیو تک اللہ حافظ آپ خوش رہیں آباد رہیں شاداب رہیں